بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبک سرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا لیں جی ویوز میں ڈاکٹر خورم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوڈیوب چینل علی ہومیو کلینک جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے کم از کم دن میں آٹھ دس یا بارہ گلاس لازمی پانی پینے چاہیے اور پانی پینے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ کس وقت پینے چاہیے صحیح طریقہ کیا ہے اور کس وقت پینے پینے تو ہمارے جسم کے لیے فیدہ دیتا ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں جیسا کہ جسم پر خوشکی آ جاتی ہے سکری آ جاتی ہے اور پانی کا صحیح طریقہ استعمال ہونا چاہیے اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم پر بہت سے فیدے ہوں گے اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے اور رات کو پانی نہیں پینا چاہیے اور اس کی عام وجوات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گ جی تو اگر ہم رات کو پانی پی کر بستر پر سوتے ہیں تو ہماری نیند بھی خراب ہوگی ہماری نیند ڈسٹرب ہوگی بار بار چھوٹ بشاب آئے گا جس کے وجہ سے ہماری نیند کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بار بار اٹھنا پڑتا ہے اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہمارے جسم میں بے چینی تھکاوٹ اور دردوں کے ساتھ گزرے گا سارا دن پرشانی میں گزرے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بستر پر لیٹنا ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم نے گہری نیند لینی ہے پر سکون نیند لینی ہے تاکہ ہمارے جو صحت ہے وہ ٹھیک رہ سکے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو رات کو نیند میں اٹھنے کی عددت ہوتی ہے اور اگر وہ ایک بار اٹھ جائیں تو پھر ان کو صحیح سے نیند نہیں آتی ایسا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بستر پر لیٹے رہے تو آپ کی نیند پوری ہوگئی کم از کم آٹھ چھے سے آٹھ گھنٹے نیند پوری کرنے چاہیے تاکہ ہماری صحت بہتر رہ سکے اور مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان سویا ہوا ہے جسم میں ہیٹ اپ ہے جسم گرم ہے اور یک دم اٹھ کر باہر جاتا ہے واش روم میں جاتا ہے یا اگر ہمارا کمرہ ٹھنڈا ہے اور ایک دم ہم بائر نکھتے ہیں تو ہمارا جسم گرم سرد ہو جاتا ہے اور اس کی جو تیسری اور اہم وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے گردے گردے جو ہوتے ہیں وہ رات کو ایسا ایسا کام کرتے ہیں دن کو بہت تیز کام کرتے ہیں ٹھیک کام کرتے ہیں اور رات کو ان کو آرام کا وقت ملتا ہے تو وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ پانی کو ٹھیک طرح سے حضم نہیں کرتے اور اس کے وجہ سے کافی مسئلے بن جاتے ہیں ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جو پانی پی کر سوتے ہیں تو وہ سب اٹھتے ہیں تو ان کے جسم چہرے پر سوجن آ جاتی ہے تو پر سوجن آ جاتی ہے پون پر سوجن آ جاتی ہے اگر ہم رات کو پانی پی کر سوتے ہیں تو ہمارے گردے جو ہیں اس کے وجہ سے وہ کام کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے چہرے پر سوجن آ جاتی ہے اور سوجن جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پانی اگر پینا ہے آپ لوگوں نے تو کم از کام رات کو سونے سے ڈیٹھ گھنٹہ پہلے پانی پی لینا چاہیے اور اگر پھر بھی ٹائم نہ ملے تو رات کو سوتے وقت پانی نہیں پینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے گردے کام نہیں کرتے اور گردوں میں کافی بیماریاں بن جاتی ہیں تو جی دوستوں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو سوتے وقت پانی نہیں پینا چاہیے اگر آپ نے پینا ہی ہے تو آپ نے کم از کام ڈیڑ دو گھنٹے پہلے پانی پی لینا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی صحت اور گردے دونوں ٹھیک رہے ہیں رات کو پانی پینے سے گردے کا بھی خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر سوجن پون پر سوجن ہاتھوں پر سوجن آ جاتی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اور بھی معلوماتی اور بہت سی بیماریوں کے بارے میں ویڈیو لا رہے ہیں جو بہت جالدہ آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل کو سرسکرائب ضرور کر لیں بیل آئین کو ان کو بھی دباہ لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچے رہے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور عباد رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ